خبر شامل کریں گے گراجی سے جہاں اشتیال انگیز تقریر اور میڈیا ہاؤسیز پر حملے کے ستائیس مقدمات کی سماع ہوئی ہے انصلاد دہشت گردی عدالت کو دو مقدمات میں حاتمی چالان موصول ہو چکا ہے اور چالان میں مفرور بانی ایم کیو ایم اور سلمان مجاہد بلوچ سمیت دیگر کے وارن گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن عابد قائم خانی کی ادم حاضری پر عدالت کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا ہے عدالت نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو آئندہ سامات پر پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا ہے اور اے آئی جی کو یہ حکم دیا گیا عدالت کی جانب سے عدالت نے تمام ملزمان کو مقدمات کی حتمی چالان کی نقول فراہم کرنے کا حکم دیا عدالت نے چار سے زائد مقدمات کے مزید حتمی چالان طلب کر لیے ہیں اور سماعت پانچ مائی تک ملتوی کر دی گئی ہے آئندہ سماعت پر ملزمان پر فرد جرم آئید کی جائے گی فاروخ سطار آمیر خان اور دگر انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش ہوئی ایم کیو ایم اسم متعلق آپ کو خبر دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ ایم این اے کمر نوی جمیل کی جانب سے ادم پیشی کے درخواست دائر کی گئی ہے اسمبلی سیشن میں مصروف ہوں پیش نہیں ہو سکتا یہ موقف دیا گیا اسی پر بات کریں گے کیپٹل ٹی وی کے نمائندے محسن اسمائل سے محسن آج کھنکن لوگوں کے وارنٹ جاری کی گئے ہیں سماعت کے بارے بتائیے گا دیکھیں آج انسیداز دہشتگردی کی عدالت میں جو ہے کورن نوی جمیل کی درخواست دائر کی گئی جس نے کہا گیا کہ وہ آج سیشن میں مصروف ہیں تاہم وہ نہیں آسکتے نہیں آسکتے جس پر عدالت میں جو ہے ان کی درخواست منظور کر لی اور سماعت پانچ مئی تک ملتنی کر دی ہے جبکہ جو کیس جو مقرور ملزمان ہیں اس میں بانی اینکنس میں دیگر کے جو ہے بارنٹ گریساری جاری ہوئے ہیں جبکہ ایس پی انگرسٹیگیشن ہے عابد ساہم خانی ان کے قابل زمانت بارنٹ گریساری جاری کیے گئے ہیں جبکہ عدالت نے کہا ہے کہ ایڈیشنل آئی ڈی جو ہے ان کو گریسار کر کے عدالت میں پیش کرے کیونکہ وہ کئی سماعت میں غیر حاضر دائے ہیں اور عدالت میں ان کے قابل زمانت بارنٹ جاری کیے ہیں اور ایڈیشنل آئی ڈی کو کہا ہے کہ کل تک جو ہائیں جو سماعت ہیں ان میں پیش کیا جائے سماعت پانچ مائی تک ملتوی کر دی ہے سماعت پانچ مائی تک ملتوی کر دی گئی ہے محسن اسماعیل بہت شکریہ آپ کا